موسیقی جیسے رمضان میں روزہ افطار کرنے کے بعد ایک عام لوگوں کی بھلائی میں ایک پانچ منٹ کا ہم انتظار کرتے ہیں تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور جماعت کثیر ہو جائے اور سب کو جماعت مل جائے اس کی بھلائی کو ملوز رکھتی ہوئے ایک وقفہ ہوتا ہے پانچ منٹ کا مغرب میں یہ جو ایک حدیث شریف میں ہے وہ ہمارے امام کے نزدی وہ منسوخ ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دو نفل پڑھے جاتے ہیں اب بھی اس باس جگہ پڑھے جاتے ہیں لیکن ہمارے امام صاحب نے بڑے دلائل سے اس کو منسوخ قرار دیا اور ازان کے فوراں بعد متصل مغرب کی نماز ہونا چاہیے اس میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے تو اس میں تحیت الودو اور تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے لہذا وہ دو اوقات فجر کے وقت میں اور اثر کا وقت جب شروع ہو جائے تو نہیں پڑھ سکتے اثر میں نماز سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے اثر نہیں پڑھی نا تو اثر سے پہلے تو پڑھ سکتے ہیں اثر کی نماز کے بعد نفل نہیں ہوں کیونکہ ہم چار سنتیں بھی پڑھتے ہیں اثر سے پہلے وہ بھی ایک طرح کے نوافل کی حکمیں غیر موقع دائیں تواف کے جو نفل ہیں اب وہ کیا ہوا کہ وہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد تواف کرے گا پھر نہیں پڑھ سکتا اس کو موخر کر دے بعد میں یعنی مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے وہ اور یا اگر تواف کر کے گھر چلا جائے تو ہمارے امام کے نزدیک حرم کے باہر بھی وہ دو نفل جو ہیں وہ ادا ہو جائیں اور اس پر خدا نہ خاصتہ کسی سے چھوٹ جائیں تو بظاہر مسائل میں اس کو واجب کہا گیا مگر اس پہ دم نہیں ہے اس لئے کہ نماز وہ نفل ہے لیکن وہ تواف کے واجبات میں سے ہے تو اس لئے اس پر دم نہیں ہوگا اور بہار بھی پڑھ سکتا